اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اور مرحباً بیٹھو میری چینل کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج کے اس ویزا میں ہم بات کریں گے یوکے کی ایک ایسی ویزا کٹیگری کے بارے میں جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ ویزا جو نا یہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی کوئی زیادہ ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہیں اور دوسرا یہ جی اس ویزا کا نام ہے جی ڈومیسٹرک ویزا جی یوکے ڈومیسٹرک ویزا تو یہ مطلب میں آج کیسے لاغ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو ڈومیسٹرک ویزا ہے کیا چیز اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح سے آپ اپلائے اس کو کر سکتے ہیں اور کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیوں گے جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جی یہ جو ڈومیسٹرک ویزا ہے یہ ہے کیا چیز جی یہ ایک اس طرح کا ویزا ہے جی جو آپ کا جو امپلائر ہے نا وہ حاصل کرے گا آپ کے لیے جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں اور جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں اور وہ اپنے کسی بھی گریلو ملازم کو آپ جیسے آپ اگر اس کے پاس کام کر رہے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ یوکے لانا چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس ویزا کیٹیگری کے اوپر جی آپ یوکے آ سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر جی آپ کام کر سکتے ہیں تو اس میں جی کون کون سی کٹیگریز ہے جس پہ آکے آپ یہاں کام کر سکتے ہیں جی آپ یہاں پر ایزا ڈرائیور کلینر کوپ پرسنل کیر نینیز اگر ان کے بچے ہیں بیبی سیٹر آپ تو ان کے ساتھ جی آپ اس ویزا کٹیگری کے اوپر یوں کے آ سکتے ہیں اور یہاں پر آکے جی آپ نے کام کرنا ہوگا مطلب کہ ایک گھر کے اندر کہ جو تمام گھریلو کام ہوتے ہیں جو گھریلو ملازم کرتا ہے وہ کام آپ نے جی ان کے ساتھ ان کے گھر کے اندر جو ان کا پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ ہو اس کے اندر ہے کہ آپ نے یہ سارے کام کرنے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے یہ جو آپ کا ایمپلائر ہوگا جو آپ کو اپنے ساتھ یوکے لے کے آئے گا جی اس کا جو ہے نا بریٹیش سیٹیزن ہو نا مطلب وہ بریٹیش سیٹیزن ہو جو زیادہ تر یوکے سے باہر رہتا ہو یوکے کے اندر وہ نہ رہتا ہو لیکن اس کے پاس یوکے کی نیشنیلٹی ہو اور یعنی کہ وہ اوورسیز رہتا ہو یہاں فارن نیشنل ہو یا جو بھی مطلب کوئی یوکے آتا ہے سکس منٹس کے لیے اور وہ اپنے ساتھ مطلب اپنے گھریلو ملازموں کو دومیسٹرک ورکرز کو ساتھ لانا چاہتا ہے تو وہ اس ویزا کے اوپر ان کو اپنے ساتھ یوکے لانا سکتا ہے یہ جی اس ویزا دومیسٹرک ویزا کیٹیگوری جی میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو اگر اپنے اس ویزا کو یوکے آ کر ایکسٹرینڈ کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بیسیکلی تو یہ جو ہے یہ سکس منٹس کا ویزا ہوتا ہے جس کو جی آپ نے جو آپ کا امپلائر ہے اس نے اگر آپ کو اپنے ساتھ لے کے یوکے آنا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ تھری منٹس پہلے مطلب اپلائے کرے گا اور مطلب اس سے زیادہ جلدی وہ اپلائے نہیں کر سکتا ہے تھری منٹس پہلے وہ اپلائے کرے گا اور اس کے بعد جب ٹو منٹس پہلے بھی کر سکتا ہے ویسے جب وہ اپلائے کر دے گا تو ویدن تھری ویکس جو ہے نا اس کا ڈسیئن آ جاتا ہے تو اس کے بعد جی اگر آپ اس ویزا کیٹاگری کے اوپر یوکے آ جاتے ہیں جو سب سے خاص بات ہے آپ یہاں پر آ کر اپنے ویزے کو ایکسٹرینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس ویزے کو ایکسٹرینڈ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنا امپلائے چینج کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو ایکسٹرینڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اپنے نئے امپلائے کو دونڈتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر نیا کونٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس ویزا کے اوپر یہاں پر رہ سکتے ہیں بہت سارے فلپینی اور انڈونیشن جو سرونٹس یا جو یہ دومیسٹک ورکرز آتے ہیں وہ یہاں آ کر اپنا نئے امپلائے دونڈتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ نیا کونٹریکٹ کر کے تو وہ یہاں پر مطلب اپنا سٹے پورا کر کے پھر یہاں پر اپنے آگے فردر ڈاکومنٹس یہاں کے لے لیتے ہیں اس ویزا کے اگر میں آپ کو فیس کاؤسٹ بتاؤں تو وہ سکس تھائٹی سیون پاؤنس ہے اور اس ویزا پر آپ یوکے کتنی دے رہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا سکس ونس کا ویزا آپ کو ملتا ہے جس میں آپ اپنے امپلائے کے ساتھ یوکے آ سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں اور ریکوائرمنٹس بھی جو ہیں کہ وہ اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی اس کے لیے انگلیش ٹیسٹ نہیں چاہیے کچھ اور اس کی زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں اور اس ویزا کے اوپر اگر آپ یوکے آتے ہیں تو صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کے امپلائے آپ کو اپنے ساتھ لائے ہوتا ہے اور اس کی اور الیجیبیلیٹیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس ویزا کی جی یہ ہیں آپ کی جو ایج ہے زیادہ تر ویزا کی جو یوکے گورننٹ کی ایج ہوتی ہے کم سے کم آپ کی ایج ہے ڈھارہ سال سے اوپر ہو sırہ ٹھارہ سال تک کم سے کم ہو لیکن اس ویزا کٹیگری کی جو ایج لیمٹ ہے جی وہ ہے جی نینٹین ایئرز آپ کی ایج ہونی چاہیے انیس سال سے کم آپ کی ایج نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہے جی آپ ایک سال تک نہ کم از کم جو آپ پرانے مطلب اپنے ایمپلائیرز کے ساتھ ہوں ایک سال تک کم سے کم آپ کام کر چکے ہو اس کے بعد آپ کو ایمپلائیر یہ کرے یہ نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے اگر کل ہائر رکھا ہے تو آج چاہیں تو وہ اپنے ساتھ آپ کا ویزا اپلائی کر کے آپ کو ساتھ لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کم سے کم ایک سال کا اپنے ریکارڈ دکھانا ہوتا ہے جی یہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں سیم ایک ہی گھر میں یعنی کہ آپ کا جو ہے نا ایمپلائیر وہ رہتا ہو یا مطلب وہ آپ کے یوز میں وہ گھر آتا ہو اس کے اندر وہ رہتا ہو اور اس ویزا میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا ایمپلائیرز آپ کو ویزا لگوا کے دے دے اور مطلب کہ آپ کو اکیلے ٹریول کے لیے بیج دے خود چاہے وہ نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے کم سے کم جو یہ ٹریول ہے آپ نے اپنے جو ایمپلائیر ہے اس کے ساتھ کرنا ہوتے ہیں یا اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کے بچوں کے ساتھ آپ اکیلے اس ویزا کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جب آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو وہی پر رہیں گے جہاں پر وہ رہ رہے ہوں گے جو بھی ان کا گھر ہوگا اگر ان کو کسی نے سپانسر بھی کیا ہو یا وہ خود سے رہ رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے تب آپ نے یہ ساری سرویسز ان کو پروائیڈ کرنی ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے جی آپ کو کم سے کم دکھانا ہوتا ہے آپ کے ایمپلائیر نے جی ویزا لگوانے کے لیے ظاہر ہے آپ کی طرف سے آپ کا ایمپلائیر ویزا پلائی کر رہا ہے تو اس نے آپ کی سکس منٹس کی جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہوگی پلے آلیس لاسٹ سکس منٹس کی جو آپ کی پیس لیپس ہوں گی وہ دکھانی ہوں گی اور ایمپلائیر کی طرف سے جی ایک لیٹر ہوگا جس میں آپ کی جوب کو کنفرم کیا جائے گا جس میں آپ کا جوب ٹائٹل ہوگا ڈیوریشن آف آپ کی جوب کی ہوگی کنفرمیشن آف ٹیکس مطلب آپ نے پیڈ کیا ہے وہ والا لیٹر ہوگا آپ کے پاس اور آپ کی کنفرمیشن آف ہیلتھ انشورنس جو ہے نا وہ وہ اور ایمپلائیمنٹ جو کنٹریکٹ آہ وہ سائٹ سائٹیفکیٹ ہے وہ نہ چاہیے آپ کے پاس تو وہ پھر آپ کا ویزا اپلائے کر اگر آپ کو پتہ ہے یہ ویزا آپ نے آن لائن آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے پھر ویزا سینٹر جا کے آپ نے اپنے فنگر پرنٹس وغیرہ دینے ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے پکچرز لی جاتی ہیں اور اگر آپ یوکے کے باہر سے اپلائے کرتے ہیں تو مطلب تین ویکس لگتے ہیں پھر آپ کا ڈیسین آ جاتا ہے اس کے بعد ایک اور کیس ہوتا ہے اس میں لوگوں کا ویزا دو سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے مطلب بڑھ جاتا ہے وہ اس کیس میں بڑھتا ہے جی اگر آپ ویکٹم آف مارڈرن سلیوری جو ہے نا اس کے شکار ہوئے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو یوکے لے کے گیا ہے وہ آپ سے کوئی ایسا کام کروار ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے یا وہ آپ سے فری میں کام کروار ہے یا آپ سے وہ زیادہ کام کرواتا ہے یا آپ کام زیادہ لیتا ہے اور آپ کو اس کے پیسے کم پے کرتا ہے یا کوئی مطلب زبردستی آپ سے کام کروانا چاہ رہے جو کرنے پر آپ ایگری نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں آپ کو کسی نے زبردستی ان کے ساتھ جی باہر بیج دیا آپ نہیں آنا چاہتے تھے تو ان میں سے اگر کوئی بھی مطلب آپ کو آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی سلوکیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے جی کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے سٹریٹ فارورڈ جی آپ نے یہاں پر پولیس کو بتانا ہوتا ہے جی جس کے بعد پولیس جو ہے نا وہ ساری ویریفکیشن کرتی ہے اگر آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد جی آپ کو ایک لیٹر ایشو کیا جاتا ہے اے 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 سی سی اے تو ان کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے پھر ویدین ٹونٹی ایٹھ ڈیز نا جو ہے جی آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے اپنے فردر سٹری کے لیے تو پھر جی آپ کو مزید دو سال کا ویزا یکے کا مل جاتا ہے ویسے آپ کو پتہ ہے یہ چھ ماہ کا آپ کا یہاں پر سٹری ہوتا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے آپ واپس جانا ہوتا ہے لیکن اس طرح آپ کا جو سٹری ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو تو پھر آپ کو دو سال کا مزید ویزا مل جاتا ہے تو آپ یہاں پر پھر رہ کر کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں اگر نارمل حالات ہوں تو پھر آپ نے وہی کام کرنا ہوتا ہے جو آپ کا جو ایمپلائی رہنا جس کے اوپر آپ کو وہ لے کے آیا ہوتا ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے آپ کو میراج کا ویلوگ انفرمیٹیو لگا ہوگا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور تینکیو سو مچ فور واشنگ